بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے بہن اور بھائی امید کرتے ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گی اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت سانی آپ کو مل سکیں آج جو میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں بہت گیرا بہت لاجواب یقین مانیں کہ اگر آپ یہ عمل کر لیتے ہیں بہت طاقتور ہے اب عمل کی پڑھائی آپ کو میں بتانے لگی ہوں اس سے پہلے گزارش ہے کہ ہماری چینل کو ضرور سسکرائب کریں تاکہ اگر آپ کو روحانی الاد اس تخاری کی ضرورت ہے تو آپ کی بہن آپ کی مدد کر سکیں اور اگر آپ چینل کو سسکرائب کر کے مجھ سے مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنی بہن کو ضرور الحمدللہ یاد کریں انشاءاللہ مجھ سے جہاں تک ہو سکا میں اپنے بہن بھائیوں کی ضرور مدد کروں ہی انشاءاللہ اور آج جو میں عمل آپ کو بتانے ہوں یہ اس سے پہلے دروشی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی ایسی احادیث ہیں وہ رحی اللہ کی کیونکہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنا بھی ہم سے تلق ہیں جتنی بھی باتیں ہیں آج صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سے نکلی چیرہ مبارک سے نکلی تو وہ آپ سمجھیں تو وہ ہمارے لئے احادیث ہے اس کو حدیث کہتے ہیں تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا اللہ تعالیٰ نے اشارت فرمایا میں نے اپنے بندے یعنی نیک بندوں کے لئے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے جس سے نہ کسی آنکھ نے دیکھا نہ کسی کان نے سنا نہ کسی انسان کے دل میں اس کا خیال تب گزرا سبحان اللہ دیکھیں جنتوں کے لئے اعلیٰ انعام اللہ پاک میں اور وہ پشید ہیں وہ تو کبھی کسی نے دیکھے ہی نہیں ہوں گے وہ تو کوئی اس کو جانتے ہی نہیں ہوگا تو سبحان اللہ پاک ہم سب کو جنت الفردوس میں مقام اتا فرمائے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں جگہ اتا فرمائے ہمارے گناہوں کو ماف کر دیں آج جو میں عمل آپ کو بتانے لگی ہوں بہت پیارا بہت لا جواب ہے بس دو منٹ کا یہ عمل جو آج میں بتاؤں گی اور آپ یقین مانیں اتنا مجرب ہے اتنا زبردسی عمل اور وظیفہ ہے کہ آپ کی سوچیں یا ودودو آپ نے ایک لفظ ہے اس کی پڑھائی کرنی ہے پڑھائی آپ نے جو ہے انڈے پر کرنی ہے آپ یقین مانیں جس پیارے کے لئے آپ یہ عمل کر رہے ہیں ہسپنڈ وائف میں یا بیوی کے لئے اگر کوئی عمل کر رہے ہیں تو انڈا آگ میں جیسے ہی جسے کی طرح پکنا پکے گا اسی طرح آپ کے پیارے کے دل میں اتنی محبت پیدا ہوگی اتنی جلن اتنی آگ پیدا ہوگی آپ کے نام کی آپ کی سوچیں اتنی بیچینی ہو جاتی ہے متغیر و مطمئن اور تل بطال تسخیر مسخر کا یہ عمل ہے محبت کا آپ کو چاہت کا ایک ایسا عمل بتانے لگی ہوں کہ آپ نے کبھی کسی سے نہیں سنا ہوگا آپ کی جو پیارے ہیں جو روٹے ہوئے ہیں ان کو منانے کے لئے ان کے دل میں آگ جلانے کے لئے یعنی جو تڑک پیدا کرنے کے لئے عمل ضرور کیجئے گا بعض افہ ہسپنڈ وائف کا مسئلہ اتنا زیادہ خراب ہو جاتا ہے بہت زیادہ تعویز زیادہ کرنے سے یہ تو بناؤزل اس طرح کے کام کرنے سے بھی آپ کو کوئی جو ہے فرق نہیں پڑتا یہ والا عمل ضرور کریں محبت کا خاص خاص عمل آج میں آپ کو بتانے لگی ہوں ٹھیک ہے آپ نے یا ودودو کو انڈے کے پر پڑھائی کرنی ہے اس سے پہلے پڑھائی کرنے سے مطلب کہ پہلے آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ آپ نے سورہ مضمیل پڑھ کر یہ عمل کرنا ہے سورہ مضمیل ایک دفعہ پڑھیں جائے نماز پر بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں ویسے بھی آم بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں انڈے کو ایک انڈا لینا ہے اور ہاتھ میں پکڑے رکھنا ہے اور سورہ مضمیل کی پڑھائی آپ نے ایک مرتبہ اور پھر یا ودودو کی تصمیح کرنی ہے کمس کم تیتیس یا بہتر مرتبہ بدلے کے تیتیس یا بہتر مرتبہ اول آخر دروشیو کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے پڑھتے ہوئے انڈے کے اوپر آپ نے پڑھائی کرتے رہنا دم کرتے رہنا اب آپ نے کیا کرنا ہے جب اگر آتھ کو آپ پڑھائی کر رہے ہیں کسی بھی وقت دن مقرر کوئی سا بھی کر رہے ہیں پر رات کا وقت ہو تو صبح اٹھ کے آپ نے سو جانا ہے صبح اٹھ کے آپ نے انڈے کو اُبلتے ہوئے پانی کے اندر چھوڑ دیں پانی اُبل رہا ہو اس کے اندر چھوڑ دیں اور یقین مانیں کہ ایک دن میں الحمدلہ آپ کا کام ہو جاتا ہے اگر میان بی بی میں بہت زیادہ خلیش بندیش چھوڑ کے جنے یہاں تک اطلاع کا مسئلہ تو بناو اس میں لاج ہے تو یہ عمل کریں کبھی ایسا نہیں ہوگا نمبر دو اتنا لا جواب عمل ہے کہ آپ کی سوچ ہے اور میں کہتی ہوں کہ اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو دوبارہ کسی اور عمل کی ضرورت ہی نہیں آپ کو پڑھتی الحمدلہ یہ عمل ضرور کیجئے گا اپنے پیاروں کو رشتوں کی بندیش ختم کرنے کے لیے جن کے رشتے نہ آ رہے ہوں تو وہ یہ عمل ضرور کریں تاکہ جیسی وہ پانی میں رکھیں انشاءاللہ تین دن کے بعد رشتہ ہوگی لین لبنا شروع ہو جائے گی الحمدلہ پہر دو نفل خاجت کے پڑھیں دو نفل توبہ کے پڑھیں اللہ کو یاد کریں اور تحجر کے ٹائم اگر یہ عمل کر لیتے ہیں تو کیا ہی بات ہے کپڑے پاک صاف ہو جو آپ نے مطلب کہ دھولے ہوئے کپڑے ہو جو پہنے ہوئے کپڑے نہ ہو دھولے ہوئے کپڑے پہنے ہو اس ٹائم عمل کے ہوگا ہے یا آپ نے صبح سے ہی آپ نے غسل وغیرہ کر کے تو اچھے کپڑے بہن بھائیوں نے پہنے تو کپڑے کلر جو ان سے وہ نیم ہو یعنی ہلکا کلر ہو تو انشاءاللہ لائٹ کلر میں وہ کپڑے ہو وہ اور بھی اچھا ہے لیکن اللہ پاک کو آپ کو پتہ ہے جو پڑھائی کی فرجتے یا موکل ہوتے ہیں ان کو لائٹ کلر یا خوشبو لائٹ خوشبو غلاق کی خوشبو ان جیدر غزہ ہے نا تو یہ ان کو پسند ہے سفید کپڑا موتبر میں سے سفید اور سلائی میں ہو تو جیسے حج کے لئے تیمن بانتے ہیں وہ اس طرح کا آپ یہ ضرور عمل کیجئے گا انشاءاللہ اللہ کی حکم سے آپ کا ہر مسئلہ ہر پریشانی ہے اسی کے ساتھ اپنی اس پہنے کو اجازہ دیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی